ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سے تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی افکان اسلمنی کی ملاقات ہوئی اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ناسود نے ملکی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو ورسے میں تباہ حال معیشت ملی مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے آقیب تنبیر سے آقیب آگاہ کیجئے گا مزید کیا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی کمل شعظب سمیت صوبائی اسمبلی کے رکن سید سنسام علی شاہ بخاری اور طریقہ انصاف کے رہنمہ رائے حسن نواز کی ملاقات ہوئی ہے جس میں ایک تو سائی وال کے مسائل اور کاسور پر جو احمد پور شرکیہ کے مسائل ہے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے احمد پور شرکیہ میں جو دورہ بھی کرے اور مسائل کا جائزہ لیں اور اس کے لیے پوری جو اقتماعات ہیں وہ بھی کیے جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سائی وال کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ عراقین اسمبلی اور پارٹی رینموں کی مشاورت سے کیے جائیں گے پاکستان دریقے انصاف کی حکومت محشت کے لیے مکمل طور پر کام بھی کر رہی ہے اور کرپشن کے انصور کو خاصور پر ختم کرنے کے لیے بہتر اقتماعات بھی کیے جا رہے ہیں کرپشن کے خلاف جو پولیسی ہے پاکستان دریقے انصاف کی وہ زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائی گئی ہے اور دوزار انیس میں انشاءاللہ پاکستان اصل منزل کی جانب گامزن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو مقصر عرصے میں مقلب شعبوں میں جو اشلاحات ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کے مسائل کو بھی یقینی بنائی جا رہا ہے ان کا حل بھی کیا جائے گا اور جو ورثے میں ان کو تباہ حال معیشت میلی اس کے اوپر انہوں نے بھی تفسرہ دیا ان کا کہنا تھا کہ قومی داروں کو مکمل طور پر گنگال کر دیا گیا اور غلط پولیسیوں کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا جن کا اضافہ جلد جلد کیا جائے گا ٹھیک ہے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا آگے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے